رکھ کرتے ہیں کسور کی جانب سابقہ دورے حکومت میں لنگر خانوں کا احتمام کرنے والے آج بھی اسی مشن پر چل رہے ہیں اور غریب انسان کو ایک وقت کا کھانا دے کر سکونے کلب بھی حاصل کر رہے ہیں صدر انجمن تاجران شیخ آمیر ہر جوہرات غریبوں کو مفت ایک وقت کا کھانا تقسیم کر کے دیگر مخیر حضرات کے لیے ایک مثال بنے ہوئے ہیں لنگر خانے پر رپورٹ کریں گے میاں نماز قریبی ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے غریب اور مستحق افراد کے لیے ایک وقت کا کھانا فراہم کر کے ہم اپنی اخروی زندگیوں میں بہتری لاسکتے ہیں اور ایسے نیک کاموں میں ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے آج کے ملکی حالات کے پیش نظر جب آٹا گھی سبزی اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں وہیں کچھ مخیر حضرات غریب ترسی کرتے ہوئے ہر جمعرات کو غریبوں کو ایک وقت کا کھانا دے رہے ہیں غریب آدمی کے دل سے نکلنے والی دعا انسان کو عرش تک پہنچا دیتی ہے سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ویزن کے مطابق لنگر خانے کھولنے سے ہم اپنے رب کو راضی تو کرتے ہی ہیں جبکہ کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا بھی مل جاتا ہے اور حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس نے رب کی رہ پر خرچ کیا اس پر اس کریم کی انائیتیں برستی رہتی ہیں دنیاوی زندگی میں اچھے کام ہی ہماری اخروی زندگیوں میں ہمارے لیے راہ نجات بن سکتے ہیں اور ایسے نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دینے کے علاوہ ان کی حوصلہ افضائی بھی کرنی چاہیے میاں نواز کریمی آپ تک نیوز قصور